اسلام علیکم دوستو ایک وقت تھا جب پاکستان اور امریکہ بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے اتنے اچھے دوست کہ امریکہ پاکستان کی وجہ سے بھارت کو دھمکیاں لگایا کرتا تھا 1971 میں امریکہ نے بھارت پر حملہ اور پاکستان کی مدد کے لیے ایک وارشپ بھی بھیجی تھی لیکن وہ تب آئی جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو چکا تھا اور بھارت نے پاکستان کو توڑا لیکن امریکی وارشپ نہیں پہنچی تب ہی پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ امریکہ پاکستان کا سکا نہیں وہ صرف اپنا سپر پاور سٹیٹس برقرار رکھنا چاہتا ہے اور کسی ایسی طاقت کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا جو امریکہ کو آنکھیں دکھائے کل بھی ہم نے ایک ویڈیو سامنے رکھی تھی جس میں امریکی چیف کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کیسے وہ پاکستان ایران ایراک کو تباہ کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ ممالک چین کے لیے کوریڈور نہ بنا سکیں ایراک کے پاس تیل تھا ایراک سے تیل ایران پھر پاکستان کے راستے سیدھا چین جا سکتا تھا لیکن امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ چین اس دنیا کی سوپر پاور بنے اس لیے امریکہ نے ان تین ممالک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے نشانے پر اب پاکستان کا نیوکلئر پروگرام کیوں آ گیا ہے پاکستان کا نیوک پاکستان کا نیوک گدشتہ روز یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے ان چینیز کمپنی پر پبندی آئیت کر دی ہے جنہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے پاکستان کے میزائل پروگرام کو آگے لے کر جانے میں جیسے کہ کچھ پارٹس کی فراہمی یا کوئی ٹیکنیکل مدد کی ہے اب یہاں پر امریکہ نے ایسا کیوں کیا آپ کو بتاتے ہیں امریکہ نے چین کی صرف ایک کمپنی پر نہیں بلکہ بہت سی کمپنیز پر پبندی لگا دی ہے اور ان کو سزا دی ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ یہ کمپنیز امریکہ نے بلک لسٹ کی ہیں تو امریکہ ایک سوپر پاور ہے تو اب ان کمپنیز سے یورپ یا پھر باقی جیسے کہ اسٹریلیا کینیڈا بھی کام نہیں کریں گے وہ بھی اس کو بلک لسٹ کریں گے اور اگر کام کرنا ہوا تو ان کمپنیز کو امریکی لائسنس کی ضرورت ہوگی ان ممالک سے بزنس کرنے کے لیے یہی تو ایک بدماشی ہے سوپر پاور کی اب بات کرتے ہیں امریکہ نے ایسا کیوں کیا ہے اب یہاں پر امریکہ نے کہا ہے کہ یہ کمپنیز پاکستان کے ان سیف گارڈٹ نیوکلیر ایکٹیویٹیز اور بلیسٹک میزائل پروگرام میں مدد کر رہی ہیں اس وقت دنیا میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی سیفتی کو بھارت سے بہتر سمجھا جاتا ہے حال ہی میں پاکستان نے شہین اے ون کا تجربہ کیا ہے اس تجربے کے بعد ہی امریکہ نے چائنیز کمپنی پر یہ پبندی لگا دی ہے اب اس میزائل کی بات کی جائے تو یہ میزائل پہلے سے بہتر بنایا گیا ہے جدید ٹیکنولوجیز لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ اب ٹارگٹ کا اس سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے اس کے بعد پاکستان نے شہین ٹو اور ٹری کو بھی اپ گریڈ اور اس سے زیادہ بہتر بنانا ہے جس سے امریکہ بھارت پریشان ہیں سب سے بڑھ کر پاکستان اب تیمور میزائل پر بھی کام کر رہا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میزائل ہوگا یعنی کہ آئی سی بی ایم اور یہ میزائل دنیا کے ہر کونے کو نشانہ بنا سکے گا اب اسی کی طرف پاکستان جا رہا ہے اسی سے اب امریکہ بھی پریشان ہے کیونکہ ایک دفعہ پاکستان نے آئی سی بی ایم میزائل بنا لیا امریکہ پاکستان کی رینج میں آ جائے گا پھر بے شک پاکستان امریکہ کو تو نشانہ نہیں بنائے گا لیکن پھر بھی امریکہ کو کچھ خوف ہے اگر پاکستان نے امریکہ تک مار کرنے والا یہ میزائل بنا لیا معاہدے کرنا پڑیں گے جبکہ اس کے بننے کے بعد پاکستان کی طاقت میں بھی مزید اضافہ ہوگا یورپ بھی پھر پاکستان کی رینج میں ہوگا اس لیے اب امریکہ پاکستان کے بلیسٹک میزائل پروگرام کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا ہے تاکہ اس پروگرام کو یہاں تک ہی محدود کر دیا جائے کیونکہ پاکستان بلیسٹک میزائل پروگرام میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور صرف میزائل ڈسٹنس میں ہی اضافہ نہیں کر رہا بلکہ پاکستان ان کو ایڈوانس بنا رہا ہے جیسے ابھی پاکستان نے شہین اے ون کو بنایا ہے اسی سے امریکہ میں حلچل مچی ہے اور چینی کمپنیز کو بین کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی امریکہ نے بہت سی چینی کمپنیز کو بین کیا ہے لیکن اس سے چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چین ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں بلین آف ڈالرز کی کمپنیز رات و رات کھڑی کر دی جاتی ہیں اس کی بیسٹ مثال حال ہی میں جب بھارت نے چین کی بڑی موبائل کمپنیز جیسے کہ ہواوے اوپو وغیرہ پر پبندی لگائی تھی تو رات و رات چین نے نئی کمپنیز کھڑی کر کے ان کا بزنس بھارت میں اسٹیبلش کر دیا تھا انہی موبائل سے لیکن ان کے لوگو میکر وغیرہ ہٹا کر اس وقت چین جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے چین کو ہرانا اس سے مقابلہ کرنا بھارت تو کیا اب امریکہ کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا ہے